بطا خوری سے متاثرہ تاجے نے انصاف کی فراہمی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے تاجے دین محمد نے کہا کہ چار ماہ سے کانون نافذ کرنے والے داروں کو درخواست دے رہا ہوں مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد زیشان شہر اکائش سے بطا خوری کا خاتمہ نہ ہو سکا کانون نافذ کرنے والے ادارے بھی متاثرہ افرار کو تحفظ فرائم کرنے میں ناکام ہو گئے گلشن اکوال کے ریاشی گاڑیوں کے تاجے دین محمد نے انصاف نہ ملنے پر عدالت سے رجوع کیا ہے درخواست گزار کا کہنا تھا کہ گلشن اکوال تھانے میں میں نے چار ماہ پہلے بطے کی فرچی ملنے پر مقدمہ درش کروایا تھا مگر اب دک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اب بھی بتا خور مقتلی نمروں سے فون در کے عراسہ کر رہا ہے فون آ رہے ہیں محمد عارف کان کے نام سے جو بتا مانگ رہا ہے میرے سے کبھی لاکھ مانگتا ہے کبھی دو لاکھ مانگتا ہے کبھی ڈائی لاکھ مانگتا ہے اس طریقے سے ہم نے بتا نہیں دیا اس کو لہذا ہم جو ہے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں جناب آئی جی صاحب سے یا جو باقی ایجنسیاں ہیں ہائی کورٹ چیپ جی چک صاحب سے سمجھے نا تو اس کو کانونی کاربائی اس کے خلاب کی جائے تاجر دیر محمد کے بھائی کا کہنا تھا کہ کانون نافذ کرنے والے اداروں کو بہت سی درخواست نہیں ہے مگر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہم اپل یہ کر رہے ہیں کہ اس سے اس کا نوٹس لیا جائے کیونکہ ابھی تک خاتمہ نہیں ہوا ہے کراچی میں بھتاکھوروں کا بھتاکھوروں کا خاتمہ نہیں ہوا ہے آئی جی صاحب اگور نید میں سوے نہیں گولانے محمود صاحب اگور نید میں سوے نہیں تمام ایجنسیاں جو ہیں نید نہیں کریں سوے نہیں ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں ہم بھتا کیوں دیں کس بھتا دیں گے آدھر دین محمد کے اہلے خانہ نے چیف جسس آف سندھائی کورٹ آئی جی سندھ اور وزیراعلا سندھ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تافر فرائم کیا جائے پیمرامین آدھر جون کے ساتھ محمد زشان کے ٹونٹی ون نیوز کرانچی